ڈاگی اور گنڈا پرورتی کے نتاؤں کو ٹکٹ دینے پر سماجعہ دی پارٹی کی سرستہ رد کرنے کو لے کر سپنگ کورٹ میں ایک یاچکہ داخل ہوئی ہے ہمارے ساتھ یاچکہ کرتا اور وکیل اشنی کمباروپاد دھیا ہے خود موجود ہیں سر جس طرح سے چناؤں شروع ہے سماجعہ دی پارٹی نے لگتار جتنی بھی سوچی جاری کی ابھی تک اس میں داگی نتاؤں کو اور اپرادی پرورتی نتاؤں کو ٹکٹ دیا جارہا ہے آپ نے سپنگ کورٹ میں ی سپا کی مانتہ رد کرنے کے لئے کیا کچھ مانگ کیا ہے یاچکہ دیکھیں ہمارا کہنا ہے کہ اتر پردیس جس کی جنسنکھیا پچیس کروڑ ہے وہاں پرتیک پولٹیکل پارٹی کو کیونے چار سو آدمی چاہیے کیا پچیس کروڑ کی جنسنکھیا میں چار سو ایسے لوگ نہیں مل رہے ہیں جن کے خلاف اپرادی ماملے نہ ہو کیا ایسے چار سو ایماندار کرمت بدھیمان اور سچے جنسیوک لوگوں کو نہیں مل پا رہے ہیں جو وہ گنڈوں کو مافیاؤں کو سماجوادی پارٹی نے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا وائلیشن کیا ہے سپریم کورٹ نے ساف ساف کہا ہے وہ میری پی آئیل تھی دوزار اٹھارہ میں جب سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا کہ پرتیک پولٹیکل پارٹی کو پانچ کام کرنا ہے پہلی بات تو اپرادیوں کو ٹکٹ نہیں دینا یہ دی ٹکٹ دیا تو کارن بتانا ہے اور کارن بتانے کے ساتھ ساتھ اپنے پارٹی کے ویب سائٹ پر پورا اپرادیق بیورہ دینا ہے ٹوٹر پہ ڈالنا ہے فیس بک کے پیج پہ ڈالنا ہے ایک نیو چینل پہ پبلیس کرنا ہے اور ایک نیوز پیپر میں پبلیس کرنا ہے یاچکہ میں کارنا سے امیدوار ناہی دھسن کا بھی ذکر کیا ہے ناہی دھسن ایک گینگیسٹر ہے ناہی دھسن ایک بھگوڑا ہے ناہی دھسن ہے مدن بھائیہ ہیں ایسے بہت سارے اپرادی ہیں جن کو سپا اور ان کے سہیوگی دلوں نے ٹکٹ دیا ہے میں اس لئے تو کہہ رہا ہوں چار سو آدمی چاہیے اچھے لوگ اگر ویدھان سبھا میں نہیں پہنچیں گے تو اچھا کانون نہیں بنے گا اچھا کانون نہیں بنے گا تو اچھی بیوستہ نہیں ہوگی اتھا پردیس کو اپراد ہی نہیں چاہیے اتھا پردیس کو یہ ماندار کرمت اور واسطوں میں جن سیوگ چاہیے جو اچھا کانون بنائیں اچھی بیوستہ رکھیں اور سماج کا بھلا کریں ایسے گنڈے بدماس یہ تو کیول اپنے دھندے کے لیے آتے ہیں یہ تو پانچ کروڑ لگاتے ہیں پھر پچاس کروڑ کماتے ہیں ان کا موٹی بھی یہی ہوتا ہے یہ پانچ کروڑ لگائیں گے چناؤ کے پہلے اور پھر پانچ سال کے اندر پچاس کروڑ کمائیں گے اس سے جنتہ کا بھلا نہیں ہوگا اگر بات کی جائے بی جی پی میں لگتار جوائننگ ہو رہی ہے آپ بھی بی جی پی کے نیتہ ہیں پروکتہ ہیں پرکور ارپنا یادو جملائم سنگ کی بہو ہیں انہوں نے آج بی جی پی جوائن کیا اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں اپردہ جی کا ہم سواگت کرتے ہیں اپردہ جی کے ویچار پہلے سے سب کو بھلی بھاتی پتا ہے وہ بیچ بیچ میں سعودینک روپ سے راستوواد کے ویشے پہ اور جو ہمارے پردھان منتری جی کام کرتے ہیں جو ہماری سوچ ہے اس کا سمرتھن کر رہی تھی آج آئی ہیں ہم ان کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں نشط روپ سے اس سے ہمارے ویچار کو اور مضبوطیں ملے گی آخری سوال ہے اکھلے شادہوں نے بھی کہا ہے آج اس کی گوشنہ بھی کر دیں گے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں مکہ منتری یوگی اتنات گورکپور سے چناؤ لڑ رہے ہیں ایسی سمبھا ہونا ہے کہ اکھلے شادہ آدمگر سے چناؤ لڑ رہیں گے تو آپ سی ٹک رہا ہو نہیں نہیں دیکھئے سب کو یہ آزادی ہے کہ سب لوگ کوئی کہیں سے چناؤ لڑے اترپدیس میں کہیں سے لڑ سکتے ہیں اترپدیس کے ناغریک ہیں تو کہیں سے لڑ سکتے ہیں میرا اکھلیس جی سے کیونے اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ کم سے کم دس پرسنٹ تو لوہیہ جی کو مانو نبے پرسنٹ آپ مت مانو لیکن دس پرسنٹ تو مانو دس پرسنٹ سمازواد کے راستے پر چلو وہ بلکل سمازواد کے اُلٹا چل رہے ہیں وہ بلکل لوہیہ جی کے جو بیچار تھے اس کے بلکل خلاف کام کر رہے ہیں یہ پاکھنڈ نہیں چاہیے جنتہ پاکھنڈ سمجھتی ہے آپ کیا بولتے ہو وہ مہتوپونڈ نہیں ہے آپ کیسا بیہائب کرتے ہیں کیسے کام کرتے ہو وہ مہتوپونڈ ہے جنتہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اکھلیس یاد ہو جی سمازواد سے بلکل بھٹک چکے ہیں اور بلکل وہ پوری طریقے سے ایک الگ راستے پر چل رہے ہیں یہ تھے اشنی پادیہائے بی جی پی کے نیتا بھی ہیں اور وکیل بھی سپرنگ کورٹ میں سپا کی مانیتہ رت کرنے کے لیے ایک یاچ کا بھی داخل کے لیے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جس طرح سے لگتار سپا پارٹی جو ہے وہ گینگسٹروں اور گندوں کو ٹکٹ دے رہی ہے وہ پوری طرح سے سپرنگ کورٹ کے ججمنٹ کا ان لنگن ہے کیونے پرسان آل کے ساتھ اب ایسان سپانی بھار سمجھا رہ دلیں